السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھکو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قریست نمبر 706 مولی شفیق بینگلوری صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی جہالت اعتراض نمبر 118 اور اس کا جواب دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد شرائیت کے وقیل مولوی شفیق بینگلوری صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی جہالت اور ان کا سفیر جھوٹ 12 مارچ 2020 کو گرہلی تمکر زلے میں شرائیت والوں نے علماء کرام کا اجتماع رکھا تقریباً دو سو علماء کرام جمع ہوئے تھے جن میں مولوی شفیق بینگلوری صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوا اور انہوں نے حسب روایت وضاحتی بیان کیا مولوی شفیق صاحب کی تقریر سماعت فرمائیے اور پھر مندرجہ زیل قسط کو ملاحظہ فرمائیے مولوی شفیق صاحب کہتے ہیں کہ دعوتی کام نہج سے ہڑ گیا مثلاً گھروں میں کی تعلیم میں مستورات کا قرآنی حلقہ کہتے ہیں کہ یہ عمل تو دعوتی نہج تو در کنار نصوص قرآن اور حدیث سے بھی ثابت نہیں یہ عمل تو نصوص کے اکثر خلاف ہے نمبر دو دار العلم دیوبن کے ماضی میں دیئے گئے فتوے کو ریپیٹ کیا اور کہنا کہ مولانا سعید صاحب کوئی نیا گروپ تیار کر رہے ہیں نمبر تین ساری دنیا کے 99 فیصدی علماء شرائیت کے ساتھ ہے سب مولانا سعید صاحب کے خلاف ہیں اعتراض نمبر 119 گھروں کی تعلیم میں قرآن کا حلقہ نئی ایجاد ہے اور یہ عمل تبلیغی اصول تو در کنار البتہ نصوص قطعیہ یعنی قرآن اور حدیث سے بھی کہیں ثابت نہیں ہے جواب اعتراض نمبر 119 حیف ہے مولی شفیق صاحب صلی اللہ مہو کی علمی بصیرت پر اتنا بڑا جہل اور اتنی بے باقی سے اتنا بڑا الزام لگا دیا تبلیغ پر اور نہج دعوت پر واقعی جب آدمی کسی کی ذاتی دشمنی پر اتر آتا ہے تو اس کی عقل مبہوط ہو کر رہ جاتی ہے علم رخصت ہو جاتا ہے انانیت اسے منکرین حق میں لاکر خڑا کر دیتی ہے مولی شفیق بینگلوری صلی اللہ مہو کا رد ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہماری تحریر کا ایک ایک لفظ شرح و بسط کے ساتھ مدلل اور محقق ہو علیہ التکلان و علیہ البلاغ سورہ احزاب آیت نمبر چونتیس وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِيرًا وَذْكُرْنَا یعنی ذکر کرو یاد کرو بیان کرو ما جو یتلا پڑھا جاتا ہے فِي مَنْ بُيُوتِكُنَّ تمہارے گھروں میں مِنْ آیَاتِ اللَّهِ اللَّهَ کی آیات میں سے وَالْحِكْمَةَ اور حِکمت میں سے إِنَّ اللَّهَ بِيشَكْ اللَّهَ تَعَلَىٰ كَانَ لَطِیفًا خَبِيرًا هَي لَطِیف بَا خَبَر تفسیر ملاحظہ فرمائیں نمبر ایک تفسیرِ کمالین شرِ اردو تفسیرِ جلالین یاد رکھو اللَّه کی آیات اور حکمت کی باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہے بے شک اللَّه لطیف اور با خبر ہے نمبر دو تفسیر عبوالعالی مودودی صاحب کی یاد رکھو اللَّه کی آیات اور حکمت کی باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں بے شک اللَّه لطیف اور با خبر ہے احمد رزا خان صاحب کی تفسیر اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللَّه کی آیتیں اور حکمت بے شک اللَّه ہر باریکی کو جانتا اور خبردار ہے نمبر چوتھی تفسیر احمد علی لاہوری صاحب کی اور تمہارے گھروں میں جو اللَّه کی آیتیں اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو بے شک اللَّه رازدان خبردار ہے پانچویں تفسیر احسن الویان میں سے اور تمہارے گھروں میں اللَّه کی جو آیتیں اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو یقیناً اللَّه تعالی لطف کرنے والے باخبر ہیں نمبر چھٹی تفسیر جالندھری صاحب کی اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو بے شک خدا باریک ہیں اور باخبر ہیں ساتھویں تفسیر محمد جناہ گھڑھی صاحب اور تمہارے گھروں میں اللَّه کی جو آیتیں اور رسول کی احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو یقیناً اللَّه تعالی لطف کرنے والا خبردار ہے آٹھویں تفسیر محمد حسین نجفی کی اور اللَّه کی جو آیتیں اور حکمت کی جو باتیں تمہارے گھروں میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو بے شک اللہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے نموی تفسیر اللہ حمد جوادی صاحب کی اور ازواج پیغمبر تمہارے گھروں میں جن آیاتِ الٰہی اور حکمت کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہیں انہیں یاد رکھنا خدا بڑا باریک بین اور ہر شہ کی خبر رکھنے والا ہے نمبر دس تاہر القادری صاحب کی اور تم اللہ کی آیتوں کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حکمت کو جن کی تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے یاد رکھا کرو بے شک اللہ اپنے اولیاء کے لئے صاحبِ لطف اور ساری مخلوق کے لئے خبردار ہیں فائدہ یعنی ان آیات پر عمل کرو حکمت سے مراد احادیث ہیں اور اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء نے کہا کہ حدیث بھی قرآن کی طرح ثواب کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہیں علاوہ عزی یہ آیت بھی ازواج متحرات کے اہل بیت ہونے پر دلالت کرتی ہیں اس لئے کہ وحی کا نزول جس کا ذکر اس آیت میں ہے اکثر و پیشتر ازواج متحرات کے گھروں میں ہی ہوتا تھا بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جیسا کہ احادیث میں ہیں فائدہ ہم نے ہر مکتب فکر کے مفسرین کی تفسیر بیان کر دی ہے اور بھی درجان و تفاصل پیش کر سکتے ہیں مگر تیوالت کے خوف سے اختصار پر ہی کنات کرتے ہیں مولوی شفیق بینگلوری صلی اللہ علیہ وسلم فبئی حدیثم بعدہو یؤمنون کی مثل آخر کونسی ایسی دلیل باقی رہ گئی ہے کہ جسے پڑھ کر آپ امارت کی چھتر چھایا میں تشریف لائیں تمبی آپ کا یہ بار بار کہنا کہ دعوتی کام نہت سے ہٹ گیا دیوبن کا فتوہ دینا اور دنیا میں 99 فیصدی علماء امارتی ترتیب سے متنفر ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سفیت جھوڑ بول کر اب آپ علماء کرام اور عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتے دنیا جان چکی ہے کہ آپ لوگوں کی باغیانی اور تاغیانی ذہنیت کو اور آپ کی شرائیت کو اگر واقعی آپ میں کچھ جذبے ایمانی اور صدق و صفہ والی صفت رتی برابر بھی باقی رہ گئی ہو تو ہم پر ایک احسان کر دے ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ آپ اور مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتو ہوں اور دار العلوم سے منسلک دنیا بھر میں پہلے ہوئے مفتیان عظام صرف اور صرف ایک فتوہ شائع کر دیجئے کہ شرائیت والا نظام نظام شرعی ہے ما انا علیہ و اصحابی کے طریقے پر ہے اس ایک فتوے سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے گا اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے سروں سے بوجھ ہلکا ہو جائے گا ہم اس فتوے کے لئے مولی شفیق صاحب کو دو ہفتے کا وقت دیتے ہیں بعد مرور مدت کرناٹک کے علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ حق کے حق ہونے کا اور اسے قبول کرنے کا اعلان کرے اور باطل کے باطل ہونے اور اسے رد کرنے کا اعلان کرے اللہمارین الحق حقا ورزقنا اتباعا وارین الباطل باطل ورزقنا اجتنابا وباللہ نستعین وعلیہ التقلان ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہ تعالی انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین